دریا اور فارمی مچھلی کی پہچان کیسے کی جائے؟ کالا رہو، چڑا، بام اور ملی اقسام زیادہ کیوں کھائی جاتی ہیں؟ زندہ مچھلی کا کیا فائدہ ہے؟ جانئے اس رپورٹ میں اب تک پاکستان کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل پر لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے جیسا کہ سردی آگی ہے اور اس کے ساتھ یہ فش بھی آگی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ سردی میں سب سے زیادہ کالا رہو کھائی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ چڑا اور بام اور بھی اقسامیں لیکن یہ پاکستان میں کالا رہو، بام، چڑا یہ سستی ہونے کی وجہ سے ان کا جو کھانے کا رجحانہ وہ زیادہ ہے اور اس وقت میں والٹن روڈ پر موجود ہوں میرے ساتھ ایک مچھلی فروش ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ ایک تو ان کے پاس کون سی آئٹمز ہیں اور دوسرا یہ کہ انہوں نے لکھے بھی لگایا ہوا ہے کہ ان کے پاس دریائی رہو بھی ہے اور دیگر بھی ہیں السلام علیکم والیکم السلام اچھا بھائی سب سے پہلے تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کون کون سی فش ہے ہمارے پاس رہو کالا ہے، رہو بام ہے، او بام ہے، سنگاری ہے، سول ہے اس کے بعد پرونز ہے، اس کے بعد پرونز ہے، اس کے بعد تھیل ہے بیلو کریازی ملیں گے آپ کو، آپ جونسی فش بولیں گے وہ ہی ملے گی آپ کو دریائی فش بھی ہے ابھی آپ کے پاس جی جی سر، دریائی فش بھی ہے ہمارے پاس اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح پیس آنا جائے کہ یہ مچھلی دریائی کی یہ فارم کی ہے سر کون سے دریائی کی ہوتی ہے نا وہ فارم کی لیدہ قسم کی ہوتی ہے دریائی کی لیدہ قسم کی ہوتی ہے اس کے اندر اس کی شیف ایک جیسی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کی شیف لیدہ قوالٹی لیدہ ہوگی جی سر اور اس کے اندر ایک کا وائٹ گوشت ہوگا کونسی دریائی کی ہوگی اس کے اندر وائٹ وائٹ گوشت ہوگا کونسی فارمی ہوگی اس کے اندر زیادہ ریڈ گوشت ہوگا وہ اچھی نہیں ہوگا اچھا مجھے بتائیں آپ کے پاس جو کالا رو ہوئے وہ دکھائیں گے سر مارے پاس یہ کالا رو پڑا ہوگا ہے تقریباً چار سے پانچ کیجی کا ہے یہ دریائی کا ہے اس کی پرائیس کیا چر رہی ہے اس کی پرائیس ہے پانچ سو پچاس روے کیجی جی جی سر مارے پاس ڈائی سو والا بھی ہوتا ہے تین سو والا بھی ہوتا ہے مگر وہ دریائی کا نہیں ہوتا اچھا یہ جو جتنا بڑا دانہ ہوگا سپوس جیسے یہ پانچ کیلو کا ہے تو اس کی پرائیس زیادہ ہوگی اگر کوئی دو کلو کا دانہ ہوگا تو اس کی پر کیجی پرائیس کیا ہوگی سر کون سا دو کلو دو کیجی کا ہو جائے گی اس کی پرائیس کم ہو جائے گی کیسے ایسے ہو جائے گی کیسے آپ دیڑ کیجی کا لے جائیں گے وہ ہو جائے گی تین سو بیس روپے یا تین سو روپے ہو جائے گی دائی کیجی کی ہو جائے گی تین سو پچاس تین سو ساٹھ روپے ہو جائے گی اصل کالا رو کون سا تھیلہ ہوتا ہے وہ تین سو بیچ سر پہ بھی مل جائے گا آپ کو تین سر پہ بھی مل جائے گا ٹھیک ہے کون سا دریا کا رہو اصل ہوتا ہے میاں وائی چشمہ براج کا یہ پڑا ہوا ہے یہ ساڑھے پانچ سر پہ کالا تھیلہ کون سا اور وہ فش مجھے نظر آ رہی ہے وہ بتائیں وہ کون سی ہے وہ سر للاکی پڑی ہوئی ہے کون سی ہے للاکی 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 جی سر دکھائیں سر میں دکھا دکھا یہ بھی دیکھیں ایک فش سر یہ للاکی ہوتی ہے لوگ اس کو ملی کر کے سیل کرتے ہیں اچھا یہ ویسے للاکی ہے یہ ویسے سام کی شیپ کی ہے کیا خیال ہے کہیں سام فش تو نہیں سے کہتے ہیں نہیں سر اس کو للاکی بولتے ہیں بام فش کچھ ہورڈ ہوتی ہے یہ کچھ ہورڈ آرٹیکل ہوتا ہے اس کی کیا پرائس ہے اس کی سر ساڑھے چار سو روپے پرائس ہے پر کے جی یہ کتنے کا دانہ ہوگا یہ تقریبا سر دو سے ڈائی گی جی کا پیس ہوگا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ پھر ملی میں اور اس میں فرق کس طرح کیا جائے سر ملی کے اندر زیادہ موچھیں زیادہ تھوڑی سے زیادہ ہو جائیں گی وہ اس کی شیپ یہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کی شیپ لیادہ قسم کی ہوگی ٹھیک ہے لوگ جھوٹ بول کے یہی یہی ملی کر کے سیل کر دیتے ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ان سے جھوٹ بول کے اس کو ملی کر کے سیل کر دیں اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جب بھی یہ سرتیوں کا سیزن آتا ہے تو سب سے زیادہ کون سی مچھلیاں فروقت ہوتی ہیں سر مارے پاس رہو زیادہ سیل ہوتا ہے اس کے بعد تلابیا سیل ہوتا ہے تلابیا کیا فش ہوتی ہے چیڑا فش کس کو گولتا ہے اس کے بعد مارے پاس رہو ہوتا ہے ون گیجی والا وہ بھی زیادہ سیل ہوتا ہے اچھا یہ زیادہ رہو اور یہ چیڑا فش سیل ہونے کی کیا وجہ ہے سر اس کے اندر ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے لوگ اس کو زیادہ لائے کرتے ہیں پرائیس کا نہیں فرقاتا ہے پرائیس کی وجہ سے سستے ہونے کی وجہ سے جی جی سر کون سا ون گیجی والا ہوتا ہے وہ اس کی پرائیس کم ہوتی ہے لوگ وہ بھی لائے کرتے ہیں کیونکہ جدہ چیز اچھی ملے وہ سستی ملے لوگوں نے تو ادھر ہی جانا ہے اب دیکھیں نا سالمل پیش ہوتی ہے آپ کے پاس وہ کتنی مہنگی ہے سر وہ بہتر سو روے پڑ گیجی ہے وہ ایسے لاتے ہیں آپ یا نہیں سر لے کے آتے ہیں وہ آرڈر پر لے کے آتے ہیں وہ اچھا یعنی اگر آپ کو کوئی آرڈر دیتا تھا کوئی بھی کسی بھی وہ فش کی قسم ہے کوئی آپ کو آرڈر دے گا تو آپ وہ منگوا کے دیں گے سر آپ سی فش بولیں گے جونسی بھی آپ بولیں گے وہ ہی مل جائے گی آپ کو اور آپ کو ریول کی چاہیے جونسی چاہیے وہ ہی مل جائے گی آپ کو آپ کو صرف ایک دن پہلے بتانا چاہیے اگلے دن آپ کو وہ ہی چیز ملے گی لیکن زیادہ فارمی بیٹھیں اس کی وجہ یہ کہ یہ ذرا سستی پڑ جاتی ہیں خریدار زیادہ ہیں جی جی سر بس یہی وجہ ہے کیونکہ یہی دریاکی ہوتی اس کی پرائز زیادہ ہونے تھی اسی وجہ لوگوں نے اس کو لائک اتنا زیادہ نہیں تھا کرنا اور یہ اس کی ذرا تھوڑی سی پرائز بھی کم ہے اور ہی بھی فارمی آئیو چلنج شکریہ یہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے میز بان شاہد اقبال کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بان